ناظرین ناداو قبروں کا بلٹین لے کر عارف حسن قادری حاضر ہے پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر جمہ کشمیر کے چار ازلہ میں آج ہوئے ترقیاتی کاؤنسل کے چیئر پرسن اور نائب چیئر پرسن کے انتخاب میں بی جے پی نے مارا دو زلوں میں میدان وزیراعظم کے مطابق نئے ذریقوانین غریب اور کمزور کسانوں کی ترقی کے زامین راج صبح میں صدر کے خطاب پر شکریہ کی تحریکہ دیا جواب پارلیمنٹ کا ایوان بالا میں جمہ کشمی تنظیم نو ترمیمی بلٹ دوہزار اکیس پاس حضب اختلاف کے قائد نے بلٹ پر اٹھایا سوال آج جمہ کشمیر میں کرونا کے ایکٹیو مریضوں میں مسلسل کمی ملکی سطح پر اب تک اٹھاون لاکھ بارہ ہزار افراد کو لگائے گئے وائرس مخالفتی کے اب خبریں تفصیل کے ساتھ جمہ کشمیر کے چار ازلہ میں آج ہوئے ذلہ ترقیاتی کاؤنسلوں کے لئے چیئرمن اور نائب چیئرمن کے لئے دو زلوں میں بی جے پی کو ایک میں آزا ڈی ڈی سی رکن اور ایک میں پیپروز کانفرنس کو کامیابی ملی ہے آج کے لئے تیشدہ ایک ذلہ میں تاہم چناؤں نہیں ہو سکا تفصیلات کے مطابق شمالی کشمیر کے ذلہ کوپوارا میں پیپروز کانفرنس کے عرفان پنجت پوری کاؤنسل کے چیئرمن اور پیپروز کانفرنس کے ہی حمایتی آزاد امیدوار فاروق احمد نائب چیئرمن منتخب ہوئے ہیں ڈی ڈی سی دخابات کے دوران پانچ نشستوں کے ساتھ کوپوارا میں پیپروز کانفرنس واحد بڑی پارٹی کے طور اُبھر گئی تھی اس کے بعد اینسی کے پاس چار اپنی پارٹی اور عوامی اتحاد پارٹی کے پاس ایک ایک جبکہ دو سیٹیں آزاد امیدواروں کے خاتے میں چلی گئی تھی واضح رہے کہ آج کے چناؤں عمل کے دوران پی اے جی ڈی کے ارکان غیر حاضر رہے جس کے بعد عوامی اتحاد پارٹی اور اپنی پارٹی کے ممبروں کی حمایت بھی پیپروز کانفرنس کو مل گئی بڑگام زلہ میں کانسل کے تشکیل کے لئے آزاد امیدوار نظیر احمد خان نے نیشنل کانفرنس کے عبداللہ دار کو ہرا کر چیئرمن کی نشست جیتی ہے دوسری طرف نائب چیئر پرسن کے نشست کے لئے آزاد امیدوار نظیر احمد شیخ کو ہرا کر نظیر احمد جہارہ نے جیت درج کی ہے چیئرمن کا انتخاب ٹائی ہونے کے بعد پورا اندازی کے ذریعے عمل میں لایا گیا جبکہ نائب چیئرمن نظیر جہارہ نے اپنے حریف کو پانچ کے مقابلے میں نام ووٹوں سے شکست دی بعد میں دونوں کو عہدے کا حلف دلایا گیا جمہور ڈیوجن میں آج دو ازلا ڈوڑا اور ادھمپور میں چناف ہو گیا ادھمپور میں بی جے پی کے لالچند چیئرمن اور اسی جماعت کے جو ہی پتھانیاں نائب چیئر پرسن منتخب ہو گئے ہیں اسی طرح سے ڈوڑا زلہ میں بھی بی جے پی امیدوار دھنہنتر سنگھ کوتوال چیئرمن اور سنگیتہ بھگت نائب چیئر پرسن منتخب ہوئی ہیں واضح رہے کہ آج کا چناف بارہ ملہ زلہ میں بھی تیہ تھا لیکن متعلقہ کورم کے آدم موجودی کے نتیرے میں چناف کو موخر کیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق درکار دس ارکان کے مقابلے میں آج صرف سات ارکان موجود تھے جس کے بعد زلہ چناف آفیسر نے چناف عمل کو موخر کر دیا اس موقع پر جانکاری دی گئی کہ بارہ ملہ میں اب یہ چناف تیہرہ فروری کو کرایا جائے گا اس سلسلے میں زلہ چناف آفیسر محمد اعجاز اسد نے ایک نوٹفیکیشن جاری کیا ہے انہوں نے ساتھ انتباہ دیا ہے کہ تیہرہ فروری کو غیر حاضر رہنے والے ارکان کے خلاف تعدیبی کاروائی عمل میں لاہی جائے گی قبریں ابھی اور بھی ہیں ملتے ہیں اس وقت کے بعد ہائی مام پھر سے شاپنگ ابو جان آپ نے اسے بگاڑ رکھا ہے لیمٹ میں کرو تو کچھ برا نہیں ہوتا ہے بنا لیمٹ شاپنگ کرے گی آپ کے کارڈ پر ایڈ آن جو ہے میں نے تو کارڈ میں لیمٹ سیٹ کر دی ہے اس کے فائدے یہ ہیں کہ جوخم کم ہو جاتا ہے اور اگر فراڈ بھی ہوا تو فورن بینک کو خبر کر دیجئے نقصان کم لا دو اگلی بار یہ پنگ ریس لیمٹ تو سیٹ ہے آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنیے چوکرنے رہیے پیش ہے باقی خبریں زلہ چونہ آفیسر بانڈی پورا ڈاٹر اویس احمد نے بھی زلہ میں ترقیاتی کونسل کے لیے چیئرمین اور نائب چیئرمین کے انتخاب کے لیے ایک نوٹفیکیشن جاری کیا ہے جس کی روح سے زلہ کے سبھی ڈی ڈی سی ارکان کو تیرہ فروری دن میں گیرہ بجر میٹنگ ہال ڈی سی آفیس بانڈی پورا میں حاضر ہونے کے لیے کہا گیا ہے اس بیچ نیٹر کانفرنس نے پھر ایک بار ڈی ڈی سی چیئرمینوں کے انتخابی عمل میں پارلیمانی اصولوں کو پاش پاش کرنے کا الزام لگایا ہے ایک بیان میں پارٹی ترجمان عمران نبی ڈار نے کہا ہے کہ بھاجپا اور اس کی درپردہ جماعتیں خرید فروق اور دھونس دھباو سے جمہوریت کی دھجیاں اڑانے کا ارتکاب کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ اس کام کے مستقبل میں تباہ کن اور بھیانک نتائج سامنے آ سکتے ہیں وزیراعظم نیندر مہدی نے پھر دورا ہے کہ نئے ذریع قوانین ملک کے چھوٹے اور کمزور کسانوں کی ترقی کے حامل ہیں آج راج صبح میں صدری جمہوریہ کے خطاب پر شکریہ کی تحریک کا جواب دیتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ اصل میں ان قوانین کا مقصد زائدہ بارہ کروڑ چھوٹے اور کمزور کاشتکاروں کی امہ گھوں کو پورا کرنا ہے مرکز کی طرف سے عمل میں لائے گئے کئی اصلاحات اور پروریم کا ذکر کرتے ہوئے پی ایم نے کہا کہ انڈی اے سرکار غریب کسانوں کو با اختیار بنانے کے اپنے وعدے پر قائم ہیں انہوں نے خاص طور سے فیصل بیما یوجنا پی ایم کسان سکیم کسان ریل اور کسان اڑھان جیسی سکیموں کا تذکرہ کیا ننیدر موڈے نے کہا کہ صدر کے خطاب پر شکریہ کی تحریک دوران کسی اپوشن ممبر نے کسان احتجاج کی وجہ نہیں بتائی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے دیش کو پیچھے نہیں لے جانا چاہیے پکش ہو بی پکش ہو کو آندور ساتھی ہو ان صداروں کو ہم نے موکہ دینا چاہیے اور ایک بار دیکھنا چاہیے کہ اس پریورتن سے میں لاکھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے میں بھی سوان دلاتا ہوں کہ منڈیاں ادھک آدھونک بنے ادھک پرتیس پردی ہوگی اس برانگ بیجیٹ میں بھی اس کے لیے ہم نے پراؤدھان کیا ہے اتنا ہی نہیں ایم ایس پی ہے ایم ایس پی تھا ایم ایس پی رہے گا اس صدرن کی پویترزہ سمجھے ہم راجعہ سبا نے آج جمعہ کشمی تنظیم ناؤ ترمیمی بیل دوہزار اکیس پاس کیا یہ بیل اس آرڈیننس کی جگہ لے گا جس کے تحت انڈین ایڈمیسٹریٹر سرویس انڈین پولیس سرویس اور انڈین فوریس سرویس کے جمعہ کشمیر کارڈر کو ارونہ چل پردیش گواہ میزورم اور یونین تیریٹری کارڈر کے ساتھ زم کیا گیا یہ آرڈیننس گزشتہ ماہ صدر جمہوریہ نے نافذ کیا تھا جس کی وجہ سے جمعہ کشمی تنظیم ناؤ ایک دوہزار انیس میں ترمیم ہو گئی ہے آئیوان میں بحث کا جواب دیتے ہوئے وزیر مملکت برائی داخلہ جی کشن رڈی نے بتایا کہ گزشتہ دو برسوں کے دوران جمعہ کشمیر کی تیز تر عمل آوری یقینی بن گئی ہے کیونکہ حکومت نے یوٹی کے ترقی کے لیے کچھ انقلابی اور تاریخی فیصلے لیے ہیں وزیر مملکت نے کہا کہ آزادی کے بعد پہلی بار جمعہ کشمیر میں بیڈی سی چناو کرائے گئے جن میں رائے دہندگان کی ایک بڑی تعداد نے حصہ لیا ان کا کہنا تھا کہ گاؤں کی ترقی کے لیے مندرے گا کے تحت ایک ہزار کروڑ روپے فراہم کیے گئے ہیں اس سے پہلے بحث کا آغاز کرتے ہوئے ایوان میں حزبی اختلاف کے لیڈر غلا نبی آزاد نے جمعہ کشمیر کا ریاست کا درجہ بحال کرنے سے متعلق سرکار کی یقین دیہانی کی یا دیہانی کرائی انہوں نے کہا کہ اگر جمعہ کشمیر کاڑر کے آفیسر پہلے ہی اچھا کام کرتے ہیں تو اسے ضم کرنے کی کیا ضرورتان پڑی ہے آزاد انکشاف ظاہر کیا کہ سرکار جمعہ کشمیر کو مستقل طور پر ایک یوٹی بنا کے رکھنا چاہتی ہے انہوں نے دوٹو کہا کہ جمعہ کشمیر میں کسی طرح کی نئی سنتیں قائم نہیں کی گئی ہیں سرحدی حفاظتی فورس نے سامبازلہ میں چک فقیرہ سیکٹر میں ایک درانداز کو مار گرایا ہے بی ایسیف درائی نے بتایا ہے کہ یہ واقعہ آج صبح پونے دس بڑے کے قریب پیش آیا ہے جب ایک پاکستانی درانداز سرد دیوار کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا اور کئی بار کی وارننگ کے باوجود بلا ججھک مشتبہ حالات میں دیوار کی طرف چلتا رہا جس کے بعد اسے گولی مار دی گئی بی ایسیف نے لاش اپنی تحویل میں لے لی ہے انتناک زلہ کے کھوری پورا متی پورا علاقے میں آج دن میں اس وقت گولیوں کی گنگری سنائی دی جب وہاں فوج اور پولیس کے ایک مشترکہ دستوں نے مہا سرہ کیا بتایا جاتا ہے کہ فورسز کو علاقے میں ملٹنٹوں کے موجودی کی اطلاع ملی تھی جس کے بعد علاقے کی طرف جانے والے سبھی راستوں کو سیل کیا گیا اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے راج بھون سری نگر میں آج آل پارٹی سکھ کورڈنیشن کمیٹی کے ایک وفد نے لیفٹنڈ گورنر منو سنہا سے ملاقات کر کے انہیں سکھ کمیٹی کی بہبود سے متعلق کئی معاملات کے بارے میں جانکاری دی جمہ کشمیر ورکرز پارٹی کے صدر اور سیاسی کارکن میر جنید نے بھی الڈی سے رہدہ ملاقات کر کے ان سے کئی معاملات پر تبادلے خیال کیا سیاسی تجزیہ نگار اماد مخدومی نے بھی لیفٹنڈ گورنر سے کل ملاقات کر کے کچھ ساماجی امور پر اپنے خیالات ظاہر کی الڈی نے سبی کے معاملات غور سے سنے جمہ کشمیر میں کورونا متاثرین کی سہتیابی کی شرح مسلسل بہتر ہوتی جا رہی ہے اور اب یونین ٹیریٹری میں ایکٹیو مریزوں کی تعداد محض پانچ سو تریا نوے تقسیمت کر رہ گئی ہے ان میں آج سامنے آئے تنتالس نئے معاملات بھی شامل ہیں خوش آئند بات یہ ہے کہ آج جمہ کشمیر میں کسی کوویڈ مریض کے فاتھ ہونے کی کوئی خبر نہیں ہے بلکہ آج بھی اسی متاثرین سہتیاب ہو گئے ہیں ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کوویڈ نائنٹین کے مزید گیرہ ہزار ارسو اکر تیس معاملات سامنے آئے ہیں اس طرح مضبط معاملات کی تعداد ایک کروڑ آٹھ لاکھ ہو گئی ہے دنیاستہ ملک میں سہتیابی کی شرح ستانوے اشاریہ دو سفر فیصد تک پہنچ گئی ہے ادھر ملک میں اب تک اٹھاون لاکھ بارہ ہزار سے زیادہ لوگوں کو کوویڈ مخالف ٹی کے لگائے گئے ہیں وزارتی سہت نے کہا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھتیس ہزار افراد کی ٹی کا کاری ہوئی ہے زلہ انتظامیہ گاندربل اور زلہ سرپنچ ایسسویشن کی طرف سے آج زلہ کے منی سیکٹریٹ کے احاطے میں ایک سرپنچ کانفرنس منقض ہوئی اس موقع پر زلہ کی ترقیاتی کمیشنر شفقت اقبال نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ زلہ کی ترقیاتی سرگرمنیوں کے لیے پنچائیتی راج ادھارے نوڑل مقامات ہیں اس موقع پر کئی سرپنچوں نے گاؤں کی ترقی میں پی آر آئیز کے رول کے بارے میں اپنا نکتہ نظر سامنے رکھا وادی کے کئی تھیٹر اداکاروں نے جمع کشمی سے تعلق رکھنے والے معروف تھیٹر اداکار بنسی کول کو شاندار خراج ادا کیا ہے جن کا چھائے فروری کو دلی میں انتقال ہو گیا ہے وہ اکتھر برس کے تھے واضح رہے کہ قومی سطح کے اس معیناز آرٹسٹ کو پدمشری اور سنگیت ناٹک اکیڈیمی ایوارڈ سے نوازہ جا چکا ہے ان کے انتقال کو تھیٹر کی دنیا کے لیے ایک بڑا نقصان مانا جا رہا ہے ایک سینئر تھیٹر آرٹسٹ تھے انسڈی سے ان کا تعلق بھی رہ چکا ہے پدمشری ایوارڈ ویننگ بھی ہے اور ایک اچھا خاصا لگاؤ تھیٹر کی طرف تھا بہت سارے ایسے ان کے سٹوڈنٹس ابھی گراؤنڈ پر ہے مارکٹ میں ہیں جو ابھی اچھا خاصا تھیٹر کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ تھیٹر فرٹرنیوٹی کو کافی زیادہ لاؤس ہوا کیونکہ ایک سینئر آرٹسٹ تھے اور ایک ان کی لگنتی تھی تھیٹر کو لے کر تو مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا لاؤس ہے جس لاؤس کو پر کرنا بڑا ہی مشکل ہے قومی خواتین کمیشن کی چیئر پرسنر رکھا شرمہ نے آج جمعہ کشمیر کے اپنے پہلے دورے کے دوران یوٹی میں خواتین کو گھرہل و تشدد اور کمبے میں دیگر مسئل کی وجہ سے پیدا شدہ مشکلات کا جائزہ لیا رکھا شرمہ کمیشنر نیہا مہاجن گپتا کے ہمراہ آج سے چودہ فروری تک یوٹی کے دورے پر ہیں انہوں نے آج محکمہ خاندانی بہبود کے سینر افسران کے ساتھ منقضہ ایک میٹنگ کے دوران کل منقض ہونے والے مہیلہ جن سنوائی پروگرام کے سلسلے میں کی جا رہی تیاریوں کا جائزہ لیا میٹنگ میں سماری بہبود کے پریزنس پرو سیکرٹی بیپل پاٹک مشن ڈریکٹر آئی سی پی ایس شبنم شاہ کاملی اور دیگر اہم افسر موجود تھے ترقیاتی کیمشن شوپا یا شریقانت سوسے نے آج متعلقہ انجینروں کے ایک میٹنگ کی صدارت کے دوران زلہ میں مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کے پیش رفت کا جائزہ لیا اس موقع پر کیمشن محصوف کو بتایا گیا کہ پولیٹیکنگ کالیج انڈور سٹیڈیم جی این وی اور زلہ اسپتال جیسے اہم پروجیکٹ تکمیل کے آخری مرحلے میں ہیں جبکہ دیگر پروجیکٹوں کی تکمیل کے لیے کام سرورت کے ساتھ جاری ہے جی ایم سی انہتناغ میں آج نرسنگ اور پیرامیڈیکل کالیج کے پہلے بیچ کے لیے افتتاحی تقریب انجام دی گئی جس دوران فرسٹ بیچ کے طلبہ میں کافی جوش و خروش پایا گیا فیکلٹی آف نرسنگ اور پیرامیڈیکل کالیج انہتناغ نے طلبہ کا خیر مقدم کیا اس موقع پر پرنسپرامیڈیکل کالیج انہتناغ نے طلبہ پر تندیح اور لگن کے ساتھ کام کرنے پر زور دیا ایس ایم سی کے مہر جنید ازیم متو نے آج شہر اسنگر کے پرائیمڈی سکولوں کو سرکاری حکمنامے کے تحت ایس ایم سی کے سپرد کرنے کے لیے کیا جارہ اقدامات کا جائزہ لیا اس سلسلے میں مناقضہ میٹنگ میں ڈائریکٹر سکول ایڈیکیشن کشمیر اور جوائنٹ کمیشنر ایڈمیسٹریشن سلی نگر منسپل کارپیشن کے علاوہ دیگر متعلق افسران بھی موجود تھے اور موسم سے متعلق جانکاری محکمہ موسمت کی پیشنگوئی کے مطابق وادی میں اگلی چوبیس گھنٹوں کے دوران آسمان جزوے دور پر عبر آلود رہنے کا امکان ہے سلی نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت گیارہ اشارہ تین ڈگری شلسیس جبکہ قدرات کا کم سے کم درجہ حرارت منفی دو ڈگری شلسیس ریکارڈ کیا گیا جمعہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اکیس اشارہ اچھائی ڈگری شلسیس جبکہ قدرات کا کم سے کم درجہ حرارت آٹھ اشارہ پانچ ڈگری شلسیس ریکارڈ کیا گیا اس کے ساتھ ہی خبروں کا یو بلٹن ختم ہوگا چاہتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جانے کے لئے اب ہماری ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج ایڈ دری ڈی ڈی نیوز رینگر پر لاغ ان کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ خبریں